اگر میں کہوں کہ شہزادی ہاؤس پکنے پر اپنا حصہ معاف کر دے تو کیا کر دوگی؟ اب شہزادی نے حصہ مانگ لیا ہے تو آپ اپنا حصہ چھوڑنے کا سوچ رہی ہیں ہاں تو کیا ہو گیا؟ میں شہزادی کو بھی سمجھا دوں گی کہ وہ اپنا حصہ معاف کر دے البتہ شہزادی کی تعلیم اور اس کی شادی کی ذمہ داری بھائیوں کو اٹھانی پڑے گی وہ تو اٹھائیں گئی لیکن پھر بھی شہزادی کا حصہ انہیں دینا پڑے گا بھائی آپ میرے گھر کے معاملات میں دخل نہ دیا کیوں نہیں بولا کروں؟ میں گھر کا بڑا داماد ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں حق اور سچ بات سب کو کہوں امار کو فون کرتی ہوں میں اب آپ امار کے ذریعے شہزادی کو پہلانے پسنانے کی کوشش کریں گی اور یہ شیطانی خیال بھی میرا کے ذہن میں آیا ہوگا ہاتھ چلاک ہے آپ کے بھین وہ چاہتی ہے کہ یہ گھر بکے اس نے ایسا کب کہے اور کیسے کہے حصہ مانگ تو لیا ہے اپنا بہت ہی باتتمی زڑکی ہے بھائی تو اس کا حق بنتا ہے اپنا حق مانگ رہی ہے بڑی آپا کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنا حصہ نہیں لگا وہ کہہ رہی تھی کہ تینوں بھائیوں کو چا چار کروڑ روپے کا حصہ نہیں چاہے گا تو ہیرا ابھی بھی تو تین تین کروڑ آ رہے ہیں لیکن ہمیں چار کروڑ روپے کی ضرورت ہے تین کروڑ روپے میں نہیں آئے گا ہمارا گھر کمال ہے یا ربی کچھ عرصہ پہلے تم دو کروڑ میں راضی تھی اگر میں کہوں کہ شہزادی ہاؤس پکنے اور اپنا حصہ معاف کر تو کیا کر دوگی کر دوں گی سنا تھا کہ تم بہت غصے میں ہو اور میرے علاوہ کسی کی بات نہیں سنو گی دیکھیں گا میں کتنے غصے میں کتنی معصوم مدملت سب کو بھوکا مار دیا تم میں تو سوچ رہا ہوں کہ سب کو لگ کیسا رہا ہوگی کہ ماں کی طرح نوالہ کھلانے والی لی نوالہ کھلانا بند کر دیا دوپیر میں تو بھابی نے بریانی منگوالی تھی اب رات میں دیکھوں کیا کرتی کیا مطلب گھر میں بھوک ارتال چل رہی ہے بلکل جب ساتھ مل جھر کر رہنا چاہتے تھے تب تک میری جان بھی حاصل تھی ان لوگوں کے اب الگ ہونا چاہتے ہیں تو الگ ہونے کا مزہ بھی چکے بھئی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ سب کو الگ ہو گیا لگ بدہ جائے گا میرا بھابی کا ماننا ہے کہ الگ ہونے سے بھی محبت قائم رہتی ہیں خیال تو میرا بھی یہی ہے یہ ہمار ہماری تہذیب ہمیں ساتھ رہنا سکھاتی ہے جب ساتھ رہتے ہیں تو یقین ہے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں غصہ بھی آتا ہے لیکن وقت پڑھنے پر سب ساتھ بھی تو ہو جاتے ہیں خوشیاں بھی ساتھ مناتے ہیں ہمارے اس گھر میں تو ہر انسان اپنا موبائل لے کے اپنے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے زیادہ دلچسپ ان کی یہ زندگی ہے جو انہوں نے بکھیر کے رکھی بھی اسے کیا دیکھ رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ پڑ تو تم بزنس رہی ہو اور پورا فلسفہ بیان کر دیا ہوں اب ایم بی اے میں سائیکولیجی اور فلسفی بھی سکھائی چاہے دیکھئے شہزادی ہاؤس پیر سے جمع رات سات بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر